السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسی میری پیاری سی فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے الحمدلہ میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کا موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے نا اور ابھی ہونے والی ہے تھوڑی تیر میں بارش بارش کے بعد آپ کو صورتحال دیکھوں گے کیا ہے بارش جب ہوئی تو ہمیں ٹینشن ہو رہی تھی میری سیسٹر کو بہت داری ٹینشن ہو رہی تھی کیونکہ آج ہے نمتہ کی بردے سب گیسٹ نے دور دور سے آنا تھا کچھ نے لاہور سٹی سے بھی آنا تھا تو اس ویسے تو ہی ٹینشن ہو رہی تھی کہ گیسٹ کیسے پہنچ پائیں گے لیکن الحمدللہ سارا کام بہت اچھے سے ہو گیا ہالز وغیرہ سب بک تھے کھانے کی بکنگ اور باقی چیزیں جو تھیں کیک کی بکنگ ہر چیز ہوئی تھی لیکن بارش ہونے کی وجہ سے یہ ٹینشن تھی کہ گیسٹ کیسے آئیں گے اور سب کچھ کیسے ہوگا لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے سارے کام بہت اچھے سے کروا دیئے اور یہاں پر بیٹھ کے جوانا میں گانے سیلیکٹ کری ہوں جو ہالز میں لگنے ہیں دی جے میں دی جے والے نے لگانے ہیں لیکن جج کا ایک گانہ دی جے والے نے لگایا جو ہم نے دیا تھا اس نے کوئی بھی نہیں لگایا سارے بے سورے بے سورے لگایا ہاں میرا میک اپ ہو چکا ہے کمپلیٹ اور اس ٹائم بج رہے ہیں شام کے پانچ اور ہمیں ہال پہنچنا ہے چھے بجے کیونکہ آپ کو بتائیں لوگ ڈان چل رہا تھے اس وقت سے ہال جلدی بند ہو جاتے ہیں تو ہمیں چھے بجے پہنچنا تو پھر اپنے سارا فنکشن سٹارڈ ہونا تو یہاں فجر اپنا میک اپ کر رہی ہے میں اپنا کر چکی ہوں میں سا سات انمتہ کو جھولا دے رہی تھی کیونکہ اس کی ممہ جو ہیں وہ پولر سے تیار ہونے گئی ہوئی تھی تو اس لیے میں اس کو سا سات جھولے دے رہی تھی تاکہ وہ تنگ نہ کرے اور روئے نہ چپ کر کے لیٹی رہے جب اس کی ممہ آئیں گے تو اس کو تیار کر دیں گے تو چلیں اب چلتے ہیں ہال کے طرف اور آپ چیک کریں ہال کا ویو کے کیسا ہے ہال موسیق ہے کیچے وسیل مسے موسیقا میرے گھر آئی مرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری چاندنی کے حسین رکھ پہ سوار میرے گھر آئی اوہ میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری اُس کی باتوں میں شہد جیسی مٹھا اُس کی سانسوں میں اتر کی مہکار ہونٹ جیسے کے بھیگے بھیگے گلا گان جیسے کے دہکے دہکے انار میرے گھر آئی اوہ میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لازمی بولنا ہے کیونکہ انارمتا بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اس کا ڈریس بھی بہت پیار ہے جو کہ اس کی چاچی نے اس کو گفت کیا تھا ماشاء اللہ واقعی انارمتا بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور ساتھ میں آپ اشر کو بھی دیکھ سکتے ہیں اشر بھی بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے اس نے جو ہے پین کوٹ پینا ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ پیارے لگ رہا تھا اس نے اپنا ہیر سٹائل بنوایا تھا لیکن اسٹرم اس کا ہیر سٹائل سب خراب ہوئے کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا اپنی مومہ کو کبھی انمتہ تنگ کر دی تھی کبھی اشر تنگ کرتا تھا اس ویسے وہ پاغل ہوئی تھی دونوں کے بیچ میں کبھی وہ روتی تھی کبھی یہ روتا تھا خیر یہاں پر جو ہے کیک بھی آ جکا ہے کیک جو ہے یہاں پر جاوہ بیکر سے بنا تھا جو کہ میں نے آپ کو کل اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرائیوین کی مشہور بیکری ہے جاوہ بیکری تو وہاں سے ہی یہ کیک بن کر آیا تھا میرے گھر آئی میرے گھر آئی ایک ننہی پری چاندنی کے حسین رکھ پہ سوار میرے گھر آئی میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری اس کی باتوں میں شہد جیسی مٹھا اس کی سانسوں میں اتر کی مہکار پھونٹ جیسے کے بھیگے بھیگے گلاب گال جیسے کے دہکے دہکے انار میرے گھر آئی اوہ میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری اس کے آنے سے میرے آنگن میں کھر اٹھے پھول گنگن آئے بہار دیکھ کر اس کو جلی نہیں بھرتا چاہے دیکھوں اسے ہزاروں بار چاہے دیکھوں اسے ہزاروں بار میرے گھر آئی اوہ میرے گھر موسیقی ہم نے دیکھ لی ہے بردے تو آپ سب کو اچھی لگے ہوگی آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا ہمارے ساتھ آج کے ولوگ میں تو یہاں ہم سب کھانا کھا رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا تو اپنے ولوگ کا اینڈ کرتے ہیں آپ سے ملگاتے ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی